بسم اللہ الرحمن الرحیم بیڈی ایم سرکار نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ذر مبادہ کے زخائر کم ہو کر تین ارب ڈالرز کی کم ترین سطح پر آگئے ملک کے ذر مبادہ کے زخائر میں بانمے کروڑ تیس لاکھ ڈالرز کی مزید کمی اسٹیٹ بینک کے پاس صرف تین ارب سرسٹھ کروڑ چوراسی لاکھ ڈالرز دے گئے امریکی اخبار فانانچل ٹائمز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے ڈالر کی قدر میں مزید سات روپے آٹھ پیسے کا اضافہ ڈالر دو سو باسٹھ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں تین روپے اضافے سے دو سو تریسٹھ روپے کی نئی بلند تنین سدہ پر پہنچ گیا ایل پی جی اور ہوتیل مالکان کا اکتیس جنوری سے ملگیر ہرتال کا اعلان چیئرمین ایل پی جی انڈسٹری ارفان کھوکر کا کہنا تھا کہ مارکٹ میں ایل پی جی تین سو دس روپے پر پہنچ چکی ہے اور ہمیں سرکاری قیمتوں پر ایل پی جی نہیں مل رہی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نگران کابینا نے حلف اٹھا لیا پی ٹی آئی نے نگران وزیراعہ پنجاب کی تیوناتی چیلنج کر دی ترخواست میں محسن نکوی کو بطار وزیراعہ کام کرنے سے روکنے ان کی تکرنی کا نوڈیفکیشن غیر آئینی قرار دینے اور انہیں بطور وزیراعہ جانبدار قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن لیڈر قومی سمبلی تیوناتی بھی چیلنج قومی کرکٹ ٹیم کے فاس بولر وہاب ریاض نے بھی سیاست میں قدم رکھ دیا ان کے بھائی احسن ریاض کا کہنے کہ بنگلہ دیش پریمر لیگ بی پی ایل کی مصوفیات کی وجہ سے بھائی نگران وزیر کا حلف نہ اٹھا سکے وہ جلد بطن واپس آ کر حلف اٹھائیں گے باسفر شیئرنگ کے ذریعے سٹریمنگ سرویس نیٹ فلکس استعمال کرنے والے سارفین کے لیے بری خبر آگئی نیٹ فلکس گھر سے باہر سرویس کے استعمال کو ختم کر رہا ہے اور اما برس ایفریل کے اقتدام تک اس کا نفاظ ہو جائے گا امریکی فورسز کا سومالیا میں آپریشن دائش کمانڈر سمیت دس دہشتگرد ہلاک دائش کے کمانڈر کو ایک غار میں نشانہ بنایا گیا امریکی وزیر دفاع امریکہ میں گزشتہ چوبیس جنہوں میں فائرنگ کے انتالیس واقعات میں ستر افراد ہلاک ہو گئے امریکہ کے چڑیہ گھر سے تیندوے کے فرار اور گد کی ہلاکت تبتیشی معاونت پر دس ہزار ڈالر انام ڈیلاس چڑیہ گھر سے تیندوہ فرار ہوا لنگور کا پنجنہ توڑا گیا اور اب ایک گد موت کا شکار ہوا ہے معروف پاپ گلوکار جسٹن بیبر نے اپنے گانوں کے حقوق دو سو ملین ڈالرز میں فروغ کر دیئے گانوں کے حقوق میوزک پابلشنگ اور ریکارڈنگ کمپنی ہیپ گنوسس نے خریدے ہیں اسے امریکی میوزک انڈسٹری کی سب سے بڑی ڈیل قرار دیا جا رہا ہے جو کہ بیس کروڑ ڈالرز میں تیہ ہوئی اور ہالی وڈ کے کنگ شارو خان کی فلم پتھان نے اپنی ریلیس کے پہلے ہی دن باکس آفیس پر تباہی مچا دی پہلے ہی روز سو کروڑ کما لیے ناظرین ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب بات ہو جائے خبر پوائنٹ آفیس ٹوری سے متعلق گزشتہ سال اپریل میں پی ٹی ایم حکومت برسر اقتدار آئی اور اس کے بعد سے اب تک متعدد پی ٹی ای رہنماؤں کو مختلف مقدمات میں گرفتار اور رہا کیا جا چکا ہے بودھ کو پی ٹی ای کے سینے نائب صدر فواد چودلی کی گرفتاری کے بعد پی ٹی ای کے جانب سے اتجاز کیا گیا ہے اور میڈیا اور سیول سسائلی کی جانب سے بھی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ سال مئی میں ڈاکٹر شیری مزاری کو اسنانباد میں ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا گیا تھا ان کی گرفتاری انٹی کرپشن پنجاب نے ستر کی دہائی میں آٹھ سو کنال ارازی کی غیر قانونی منتقلی کے مقدمے میں کی تھی ان کی گرفتاری کے بعد حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس وقت کے وزیراعہ پنجاب حمزہ شہباز نے اس گرفتاری سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا اسی رات شیری مزاری کو اسنانباد ہائی کورڈ نے رہا کر دیا تاہم بزرگ رہنماکی گرفتاری اور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی پر حکومت کو خاصی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اگرز دوہزار اکیس میں سابق وزیراعظم امرار خان کی چیف آف اسٹاپ شہباز گل کو اسنانباد سے گرفتار کیا گیا شہباز گل نے نیجی ٹی وی چینل اے آر وائی کے ایک پروگرام میں متنازع گفتگو کی تھی جس کی بنیاد پر ان کے خلاف اداروں میں بغاوت کی کوشش پر مقدمہ درج کیا گیا ان کی گرفتاری کے بعد عمران خان نے ارزام لگایا تھا کہ شہباز گل پر جنسی تشدد کیا گیا تقریباً ایک ماہ بعد انہیں اس اماد ہائی کورڈ کی جانب سے زمانت پر رہا کر دیا گیا تاہم ان کا ٹرائل مقامی عدالت میں اب بھی چل رہا ہے پی ٹی اے کے حالی میں سینئر نائف صدر بننے والے سینیٹر آزم سوادی کو گزش سال 12 اکتوبر کو سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے خلاف ٹویٹ کرنے پر وفاقی تحقیقاتی دارے کے سائبر کراہ ایم سیل نے گرفتار کیا ایف آئی کے جانب سے دائر کیا کہ مقدمے کے مطابق پی ٹی اے رہنما کو آرمی چیف سمیت ریاستی داروں کے خلاف نفرت انگیز اور دھمکیا میں اس ٹویٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا زمانت پر رہائی کے بعد انہیں 27 نومبر کو ایف آئی اے راول پنڈی نے مزید متنازع ٹویٹ کرنے پر ایک بار پھر گرفتار کر لیا تھا 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 ہم چند ہفتوں بعد انہیں حال ہی میں رہائی بھی لی ہے اور پارٹی میں مزید پذیرائی دیتے ہوئے عمران خان نے انہیں سینئر نائف صدر کا عوضہ دے دیا جمعینات کو استعمالات کی مقامی عدالتیں الیکشن کمیشن کے ارکان اور اہل خانہ کو دھمکیا دینے کی الزام کے کیس میں جسمانی ریمانٹ کی صدا مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودری کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھی دیا پچیس جنوری کو فواد چودری کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا اسلامباد کی مقامی عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر رہنے پولیس کے حوالے کر دیا تھا ناظرین پاکستان اس وقت اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے اور معاشی اور سیاسی استحقام اروج پر ہے اس طرح کی انتقامی کاروائیوں سے نہ صرف سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوتا ہے بلکہ سسٹم کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر نقصان ملک و قوم کو ہو رہا ہے سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ خدارہ ملک پاکستان اور پاکستان کے عوام پر رحم فرمائیں ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری نیوز بلیٹرز سے فی الوقت اتنا ہی اتشام رحمان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ